موسیقی موسیقی اس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے اور دس افراد زخمی ہے بم ڈسپوزیبر اسکارٹ کے مطابق دھماکے میں چالیس سے پچاس کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا پولیس حکام کا بتانا ہے کہ پولیس موبائل پر فائرنگ سے ایک اہلکار زخمی ہوا جبکہ جوابی فائرنگ پر ملزمان فرار ہو گئے پولیس کا بتانا ہے کہ زخمی پولیس اہلکار کو تیبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ملک میں کرونا کی تباکاریاں جاری ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹھانوے افراد وائرس سے انتقال کر گئے جبکہ پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ستاون ہزار پاسسو اکیانوے ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے پانچ ہزار آٹھ سو ستاون افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی جبکہ وائرس سے اٹھانوے افراد انتقال کر گئے سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا وائرس مضبط آنے کی شرعہ دس اشاریہ چھ فیصد رہی کرونا کی تیسری لہر کی شدت کے باعث خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے اسپطالوں پر دباؤ بڑھنے لگا مردان میں کرونا مریضوں سے تمام وینٹی لیٹرز بھر گئے ہیں جبکہ گزرہ والا میں اٹھاسی فیصد ملتان میں پچیاسی فیصد اور لاہور میں بیاسی فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال ہیں دوسری جانب پشاور میں چوہتر نوشیرہ اور سوابی میں سٹھ سٹھ فیصد آکسیجن بیٹ زیر استعمال ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں پاتھ سو انتر وینٹی لیٹرز پر مریض زیرے علاج ہیں